عزیز ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اب جو بولو گے بولو تمہاری جیم میں ہے اگر جی اچھا بویا تو اچھا جیم میں ہے برا بویا تو برا جیم میں ہے خالی ہو جانے سے مراد اس کو کلوز کر دیا جاتا ہے کہ کھاتا ہے جتنا تیار کیا 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 اس کے بعد بند کر دیا اب وہ بند ہو جاتا ہے جو آپ نے ارادے سے کیا اور ارادے سے اچھا کیا یا برا کیا لیکن جو پیچھے چھوڑ جاتے ہو وہ چلتا رہتا ہے چاہے وہ صدقہ جاریہ کے تحت ہو چاہے وہ گمراہی یا گناہ جاریہ کے تحت ہو جو تم نے اگر کسی گناہ کی بنیاد رکھی ہے کسی گمراہی کی بنیاد رکھی ہے تو جب تک لوگ اس سے گمراہ ہوتے رہیں گے تمہارے کھاتے میں رہیں گے کھلا رہے گا اور اگر تم نے کسی اچھی چیز کی کسی نیکی کی بنیاد رکھی ہے جب تم لوگ اس کو کرتے رہیں گے تمہیں اس کا صلح ملتا رہے گا میں لازٹ ٹائم پہ سوال ہوتا ہے کہ مونوہولوکی کے نپالی چھے مونوہولوکی جو رجال جو ہے دکھائے لگے جہنم بھی دکھائے لگے لیکن کرنٹ سیسیشن کے مطابق یہ ہے کہ ایسے سفٹیاں اور ایسے اینیمیشن اور مونوہولوکی پیار جائے لگے کہ کسی آبادی کو سبس آبادی کو آگوالا بھی بکھائے جا سکتا ہے تو اس کے بھی لکھانا حدیث میں آتا ہے وہ کسی کرنا میں کی دیکھتے ہیں ایک دیکھنے بھی آسکتے ہیں دیکھو ایک بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں ہیں جو کچھ آپ نے فرما دیا اس کے مختلف ضعوی ہیں بات یہ ہے کہ دجال خود ایک فریب ہے اور آج جو کچھ ہے وہ سب فریب ہے بیڈیا کیا ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ دجالی ایک سسٹم ہوگا دجال ایک شخص ہوگا کبھی بھی ظاہر ہو کیونکہ یہ بات تواتر کے ساتھ ہے وہ ایک شخص ہے اب کسی بھی چیز کو لانے کے لیے جب کسی چیز کا گراؤنڈ بنایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے مخصوص قوتیں ہوتی ہیں اور دجال جو ہے شیطان کی آخری شکل ہوگی جس میں وہ ظاہر کرے گا جو کوئی شیطان ہی ظاہر کرے گا اب وہ نام اس کا جائے دجال ہو کیونکہ جو تواتر سے آدی سے اس میں دجالی کا ذکر آیا ہے یہ کانک کا اب وہ کس صورت میں کہاں کہاں ظاہر کرتا ہے اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ دجال پیدا ہو گیا ہے یا پیدا ہوگا یا دجال موجود ہے حضرت نو نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اپنی قوم کو ڈرائے تو اس کا مطلب کیا ہے موجود ہے ظہور باقی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا ذکر کیا جس پر حضرت عمر فاؤلہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا میں اس کو قتل کر دوں جا کے تو آپ نے کیا جواب دیا آپ نے فرمایا ہے کہ اے عمر اگر وہ دجالے تو تس سے ختم نہیں ہوگا اور اگر وہ دجالے تو نہاق قتل ہوگا نہیں ہے تو کچھ صحابہ اکرام کے ٹیموں نے ایک جنگل میں اس کو دیکھا بھی کہ زنجوروں سے بند آوا ہے انہوں نے آنے کے ذکر بھی کیا تو اس نے باقالت اور پر اس نہر کے بارے میں پوچھا دریا کے بارے میں کیا وہ خوشک ہو چکا ہے کیونکہ جب وہ خوشک ہو گا تو اس کا ظہور ہوگا خروج کرے گا وہ اور جب وہ خروج کرے امام مہندی کا ظہور ہوگا اچھا اب اس کے آنے سے پہلے یہ ہوگی کہ تاغوتی قوتیں جو ہیں وہ غلبہ کریں گی یعنی کہ وہ اتنا غلبہ کریں گی اتنا غلبہ کریں گی کہ پوری دنیا کو وہ اپنے لپیٹے میں لے کر اور اپنے تصرف میں لے لیں گی اور جب اس کو اپنے تصرف میں لے لیں گی تب اس کا جو خروج ہوگا اس کی سب سے بڑے عالا کار جو ہیں نا وہ یہود اور نصار ہیں اچھا آج ایک بات ہے بڑے مجھے کہ دنیا کے ہر مذہب کا کونسٹ ایک موجود ہے جس طرح اسلام میں ہیں اس طرح دنیا کے ہر مذہب میں ایک کونسٹ موجود ہے کہ ایک مسیحہ آئے گا نجات دہندہ ہر مذہب میں یہ کونسٹ موجود ہے تو وہ اب جو اصل نجات دہندہ اگر جس پہ ہم حق کہیں وہ صرف مسلمانوں میں ہیں کیونکہ جس کی بشارت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بس ہمارا تو یہ یقین ہے کہ وہ ہی نجات دہندہ ہے جس کی آپ نے بشارت فرمائی کہ وہ نجات دہندہ ہوگا باقی سب دجالیں بات کی جتنے بھی مذہب میں جو موجود ہیں باتیں وہ صرف دجالی کے لئے ہیں وہ صرف مطلب کسی مقصود طبقے کے لئے ہوں گے طبقے کے لئے ہوں گے امام مہدی پوری عالم انسانی کے لئے ہوں گے وہ فلا انسانی کے لئے آئیں گے نا ایک بار اور تو بات یہ ہے کہ اب جب تاغوتی قوتیں انتہا پر پہنچتے ہیں کوئی بھی طاقت جب انتہا پہ پہنچتے ہیں تو اس کو مٹانے والا کو یاد آتا ہے تو اللہ تعالی امام مہندی کو بھیجے گا اب رہ گئی بات دجال کی تو دجال گویا ایک سسٹم کے تحت آئے گا تو جس کے لئے پہلے پورا سسٹم وزا کیا جائے گا پہلے پوری دنیا کو غلام بنایا جائے گا تاکہ کوئی بھی اپنی آقا سے روح گردانی نہ کر سکے اور جو کرے وہ مارا جائے اچھا یہ تو آپ جو یہ ٹیکنالوجی کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی میں جو چاہیں گے دکھا دیں گے بلکہ ابھی تو انہوں نے ٹیکنالوجی کا تجربہ بھی کیا ہے ایک ایسی ٹیکنالوجی کا کہ جہاں چاہے زلزلے لی آئیں جہاں چاہے برباد کر دیں زمین کو جہاں چاہے وہ آق کی بارش کر دیں یہ ٹیکنالوجی پر ابھی وہ کام کر رہے ہیں بلکل بنایا وہ بھی ہے اور انہوں نے ابھی سونامی جو آیا تھا کچھ عرصے پہلے اس کا ایک تجربہ تھا وہ جس میں دو تین لاکھ آج مر گیا تھا اس پر ایک تجربہ بھی ہوا تھا وہ آگے سے بات تو وہ سارا سسٹم دجال کے ہاتھ میں ہوگا پھر کہ جس شہر کو چاہے گا برباد کر دے گا ساتھ میں اور جہاں چاہے گا بارش ہو جائے گی تو وہ یہ سارا کا سارا مادیت ہوگا یہ روحانیت نہیں ہوگا یہ مادی سسٹم ہوگا اور آج صرف مسابر تیارے آواز سے تیزے رفتار کے بنایا جا رہے ہیں اب یہ ایک روگل لانچ کیا ہے انہوں نے جو سعودی عرب سے یعنی کہ دوبائی سے اور امریکہ ڈیڑھ گھنٹے میں پہنچے گا تو کنٹی تیز سسٹم ہوگا تو ابھی ہماری تو سوچ میں بھی نہیں ہے جو ٹیکنالوجی کو لوگ کام کر رہے ہیں اچھا مسلمانوں کو انہوں نے صرف فرقوں میں فسا دیا ہے مسلمانوں تھا آپ اس کے یریوان دے دیئے ہیں دوسرے کے ہاتھ میں کہ تم اس پہ لڑتے رو ٹیکنالوجی کی طرف دیکھو ہی نہیں جس کو وہ ترک کرتے ہیں اس کو تم اپناتے ہو جس کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں وہ ہمارے گھاتے میں آتا ہے وہ ہمارے گھاتے میں آتا ہے اچھا وہ مزے کی بات ہے کہ اس سے ہم سے کما کے آگے کی راکھ کھولتے ہیں وہ خود انویشن کرتے ہیں کچھ بھی وہ تم سے کما کے آگے کی راستے کھول لیتے ہیں پھر اپنے لئے اور تمہیں اس میں پڑا کے چلے جاتے ہیں آگے تو یہ ایک دجالی سسٹم ہوگا اور یہ اس کی نشانی ایک آنکھ ہوگی سب اسی کے تحت ہوں گے آج ورلڈ آرڈر جو قائم کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں یہاں تک کہ تم اپنی کھیتی بھی اپنے بیچ سے بھی بوسک ہوگے پھر آگے کیا ہوا تمہارا انجام درہو ہی بات ہوگی نا کہ اس کے آدمی رسک ہوگا وہ کہے گا بول بندہ کس کا یہ اسی سسٹم کے تحت ہو جائے گا اور آپ کے حکمران آپ کے لوگ ان کے آلہ کار ہیں آپ کا تمام مالدار طبقہ ان کا آلہ کار ہے آپ کی بڑی بڑی انجیوز ان کے آلہ کار ہیں آپ کے بڑے بڑے فلائی ادارے ان کے آلہ کار ہیں اگر ان کے آلہ کار نہیں ہوں گے تو آپ چل نہیں سکتے آگے جو ان کے سسٹم میں نہیں آئے گا نا وہ تو روٹی بھی نہیں کما سکے گا اپنی تو یہ ایک سسٹم بنایا جا رہا ہے ایک سسٹم میں لایا جا رہا سب کو آگے سمجھے بات جو بھی مطلب سرمایہ ہمارے بینکوں میں یا جہاں جہاں بسا ہے وہ تو ایک بات آئے گا انہی کے قبضے میں ہوگا انہی کے قبضے میں ہے آپ بھی اور جب ٹینک اس کو سیز کر دیں گے ہاں بچ دیکھیں آپ کا ایسٹریٹ بینک وائل آرڈر کے تحت ہے نا انہی کے قبضے میں ہے ہم بھی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں بلکل وہ آپ کو الیکٹرونک کارڈ دے رہے ہیں نا آجتے آجتے آپ سے روپے بھی لے رہے ہیں وہ الیکٹرونک کارڈ دے رہے ہیں آپ کو کہ آپ اس پر کام کریں یہ سہولت ہے آپ کے لئے آپ کو موبائل میں کوٹ دے دیئے کہ آپ موبائل سے سب کچھ کر لیں حقیقت میں ہم پھسنے جا رہے ہیں پھسنے جا رہے ہیں آپ پھسنے جا رہے ہیں آپ سہولت میں نہیں آ رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ کے پاس سہرہ سورت چاندی تھے وہ انہوں نے آپ سے ہٹی آ لیا آپ کو کارڈا ہوں نے ہم سمع دیا تو بات یہی ہے کہ آپ خود پھسنا ہیں اور آپ کے لوگ ہی ان کے ساتھ مل کے آپ کو پھسا رہے ہیں کیونکہ وہ بظاہر مسلمان ہیں اور چونکہ اسلام کا مسلمانوں کا انہتاعت کیسے ہوگا آپ نے فرما دیا نا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمانوں کا انہتاعت ہوگا یہ پستی میں جائیں گے اور ان پہ لوگ ایسے ٹوٹ کے پڑھیں گے کہ جیسے بھوکے دسترخان پہ گرتے ہیں تو آپ آج بھی جو کماتے ہیں انہی کے لئے کماتے ہیں اپنے لکش نہیں کماتے مزید کی بات یہ ہے کہ ایک ایک آج میں ان کو ٹیکس دے رہا ہے ہم سب دے رہے ہیں اب یہ آپ موبائل میں بیلنس ہی ڈالواز دیتے ہو تو آپ کے کتنے ہیں اور ان کے کتنے ہیں اس میں مزید کی بات یہ ہے کہ سو پہ پچیس روپے لے رہے ہیں آپ سے وہ ایک تہائی ایک تہائی کتنی بڑی رقم لے رہے ہیں آپ سے وہ اور آپ خوش خوش ہو کے دے رہے ہو اور خوش جاتے ہو دینے کے لئے کہ لوگ ایسے لے نظر آ جاری ہے کتنے کروڑ لوگ صرف پاکستان میں اس کے جو ہیں فال آگر ہیں یوسر ہیں کہ جتنے یوسر کرنے ہیں کتنے یوسر ہیں کتنے اس کے پیچھے دیوانے اوپے میں دس کروڑ سے تو زیادہ ہیں دس کروڑ سے تو زیادہ ہیں اب ایک آدمی اگر دن میں دس روپے بھی خرچ کرتا ہے عرب میں چلی گئی بات تو عرب میں چلی گئی بات تو پھر آپ کنگلے ہوتے جا رہے ہیں وہ مہدہر ہوتے جا رہے ہیں اے تمہیں تو خالی لڑا دیا ہے خالی تم تو بس سرکوں پہ لڑتے رہے ہیں تو کافر تو مومن میں مومن تو کافر اسی پہ جاگرہ کرتے رہے ہیں ہر اپ نے تاریخ میں پہلی بات سرکوں پہ لڑتے رہے ہیں اور جاکہ یہ کلٹر بن گیاں اور سرکوں پہ لڑتے رہے ہیں ہر اپ کے سنے تو یہ شراب گیاں نہیں ہے ہر اپ نے تاریخ میں پہ لڑتے رہے ہیں اس نے بڑے تیمانے کا اور ہم بھی کمپنی آسکے دینے ہیں کہ وہ روپے کا سنتاج ہمیں بزنس کرے ہیں کس نے دیا ہے؟ ہاتم ہو گیا؟ بات یہ ہی نہیں ہے بھئی ان کو تم کیوں رہتے ہو؟ ان کو تم ہونا بیکار ہے نا ہمارا ہمارے تو بڑے 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 جو کرتا دھرتا ہیں جو بڑے بڑے اسلامی لیڈر ہیں جو بڑے بڑے وہ ہیں وہ تو وہاں سجدہ ریز ہوتے ہیں جو سعودیرہ کو سجدہ نہیں کرتا وہ امریکوں کو سجدہ کرتا ہے؟ دیکھا جائے دو ہی کبلہ ہیں بس بس؟ سمدیر یا امریکہ بس تیسرا کبلہ کہا ہے بتاؤ تمہارا؟ مجھے کی بات یہ ہے اسرائیل کو بھی سجدہ کرتے ہو بید المقردہ سے وجہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس ویزے کہاں گئے ہیں؟ امریکہ اور یورپ کے؟ تم ان کے خلاف ایک بات نہیں کر سکتے برنہ ویزہ نہیں ملے گا تمہارا ٹرانسپورٹ مند ہو جائے گی؟ تم ان کے خلاف کھلے نہیں ہو سکتے؟ تم ان کے اپنی قوم کو کہہ نہیں سکتے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں اب چلا چلا کے کون کہتا ہے؟ وہ بتانے کے لئے کہتا ہے میں بھی گھن دیکھو تم میرا بھی تو انتظام کرو میرا بھی تو انتظام کرو پھر میں خاموش ہو جاؤں گا جس کی نہیں سنتے ہو چلا چلا کے کہنے لگتا ہے پھر تو ان کو برا والا کہتا ہے چلا چلا کے تاکہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ایک جاننے والے تھے اللہ انہیں غریقے رحمت کرے بچارے انہیں ادخال ہو گیا وہ جماعت اسلامی کے امیر تھے گولی مار کے جماعت اسلامی سے نکل گئے تھے تائب ہو گئے تھے یہ شمش الدین بندگی صاحب سے وہ مرید ہو گئے تھے تو وہ پھر میرے سے بھی ان کے اچھے تعلق آتے ہیں تو ایک دن اتفاق تو ایسا ہوا پہ انہوں نے ہماری ضعبت کری اپنے گھر پہ تو ان کے گھر گئے تو ان کے بیٹے جو تھے وہ تربیہ لینے عوارستان گئے ہوئے تھے یہ سن 1995 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو تو میں نے ان سے بولا یار میں نے کہا تم تو پڑھے لکھے آدمی ہو وہ شاعر بھی تھے تمہارے بچے بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں لیکن وہ تربیہ لینے عوارستان کیوں گئے تمہارے ضرور جماعت سے تعلق بھی نہیں تھا انہوں نے کہا نہیں میں نے تعلق تو ختم نہیں کرا جماعت سے اپنا لیکن ان کے عقائد پر نہیں ہوں میں بس اپنا عقل ہے میرا اپنا ہے آئی صاحب میں بات ہوں لیکن یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ ضروری تھا میں نے بولا بھئی ضروری کیوں تھا ایسا تم نے کوئی ٹیوریش بنانے ہو کوئی دہشتگردی کرنے ہو کیا کرنا ہے تمہارے پھر کلنے کہ نہیں نہیں یہ دہشتگردی یا ٹیوریش کا مسئلہ نہیں ہونے کا میں نے کہا پھر کلنے کہ یہ ہے کہ اگر وہ مہا پر اقوالنستان میں جہاد کی تربیت لے لیتے ہیں تو انہیں امریکن کون صد سے ویزہ آسانی سے مل جائے گا مظاہر سے وہ جاہد بنائے ہاں اور ویزہ امریکہ کا مل رہا ہے امریکہ سے مل جائے گا یہ ان کے الفاظ تھے انہوں نے کہا اس لئے میں نے دو بچوں کو انہیں بھیجا بانا پہ اور سب سے زیادہ ویزہ انہیں لوگوں کو ملیں امریکہ کے اور کینیڈا کے یعنی کہ وہاں سے تربیت دلواتے تھے ان کو ٹیوریسٹ پہلے ڈگلر کرتے تھے وہاں پر پھر انہوں کو یہاں بھیجے دیتے تھے وہاں جاتے تھے وہاں ان کے ذہن بناتے تھے پھر انہوں کو واپس بھیجتے تھے یہاں پر پہلے شیئے دیتے تھے کہ تم کتنی زبردہ ہو سکتے ہیں مظاہر وہ میں نے بھلا یار تمہارے لوگ تو کہتے ہیں گو امریکہ گو کہتے ہیں چلو امریکہ چلو اپنے طریقے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں خوب ہے تمہاری بات بھائی اور واگر پھر ان کے بیٹوں کو ویزہ ملے وہ جانے سے پہلے مجھ سے ملنے آئے آج تو خیر اس بات تو زمانہ بھی دیا تو چوبیس سال ہوگا ہے بھائی چوبیس سال ہوگا جب کی بات بتا رونا تمہیں جب یہ ٹیررزم اپنے اروج پر سا سمجھ لو تو بھائی بات یہ تمہارے دوست کوئی بھی نہیں ہے تمہارے دوستیں تمہارے اپنے بھی نہیں ہیں تو بات یہی ہے ساری بہت معاملات ایسے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان کا کوئی دشمن نہیں مسلمان اور اسلام کا کوئی دشمن نہیں مسلمان کے علاوہ اس کو جتنا مضبوط مسلمانوں نے کیا تھا نا افتدائی دور کے وہ مومین تھے جنہوں نے اس کو مضبوط کیا تھا یہ حضرت عمر فاور رضی اللہ تعالی عنہ کا کارنامہ ہے کہ وہ اتنا مضبوط کر گئے تھے اسلام کو اس دور میں اتنا مضبوط کر دیا تھا انہوں نے اسلام کو کہ آج چودہ سا سال سے تاغوتی طاقتیں اس کو گراتے 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 آج تک نہیں گرا سکیں آپ نے اتنا مضبوط زمانے میں کر دیا تھا یہ اگر آپ مضبوط نہ کر کے جاتے تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا سائزشن تو اسلام کے لئے جب سے شروع ہو گئندی نا جب آپ کو شہید کیا گیا تھا آپ کو شہید اس لئے کیا گیا تھا کہ اگر یہ کچھ دنوں اور رہ گئے تو یہ پوری دنیاں فضا کر لیں گے اور واقعی اگر معیشتِ الٰہی کیا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے آپ کی شہدت معیشتِ الٰہی کے تحت تھی اللہ کیا چاہتا تھا ورنہ تو وہ واقعی ایسا کر جاتے کہ ان کے نام و نشان کو نابوس کر دیتے ان کے بعد والے جتنے بھی جو آئے حضرت عثمان آئے حضرت علی آئے بیچارے وہ فتنوں میں رہے ان کا دور فتنوں کا تھا پر فتن دور تھا وہ پھر یہ کہ عزیز میاں حضرت عثمان آئے حاضر کو فتنوں کا سامن نہیں رہا جہاں آپ گئے آپ جاتے جنہاں پر دار ہوگا گیا آپ مولا حضرت علی سرکال دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ اکرام سے کہ اے لوگوں جب تک یہ شخص تم میں موجود تھے تم میں فتنہ نہیں آئے گا حضرت عمر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتی ناں دو عمر کے لیے تو کہ جب تک یہ شخص موجود ہے جاتا فتنہ پیدا نہیں ہوا تم میں میں بھی سیاسی فتنہ بھی نہ دکھنے آ رہا کیا سیاسی فتنہ نہیں دکھنے آ رہا آپ نے مسئلے کی فتنہ نہیں دکھنے آ رہا آپ کو حضرت اللہ کیوں کہا گیا تھا تمام شیطانوں منافقوں پر آپ کی حضرت ٹھی حضر عثمان بہت حلیم طبعہ تھے اور پھر ایک بات یہ بھی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوبت کی جو گوٹھی تھی خاتم وہ قویمیں گر گئی تھی حضر عثمان کے ہاتھ سے نکل گئے اور اس انگوٹھی کے جب گر گئی کوئے میں آپ نے پورا کوئے خالی کرا دیا انگوٹھی نہیں ملی اس کے بعد فتر حضر شروع ہو گیا مہر نبوبت کی بھی یہ تحصیل تھی کہ لوگ قلوب میں حضر تھی حضر قلوبت کیلہ ایک قوم دے ہی پڑا ہے کہ آپ کو کہا جائے گا کہ آپ نار جہنم کے دروازے کی پہردار ہیں بے شک کہ کسی کو جہنم میں جانے نہیں دے جانے نہیں دے تب تک یہ رہیں گے تب تک کوئی مطلب ناری نہیں ہوگا بے شک اللہ تعالی نے آپ کو حیبت اللہ کا خطاب سے نوازت ہونا کہ یہ اللہ کی حیبت ہے آپ کی حوالے سے جتنے بھی سوانے لے گا انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی حکومت کرنے کا انداز بڑا سخت تھا اور اس حیبت کی وجہ سے کوئی حمد نہیں کرپتا دائمائے ہونے کی آپ کا روح اور دبزبہ اتنا تھا اور پھر سب سے بڑی بات یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آجل حاکم ہوتا ہے نا اس کی حیبت دلوں پر اللہ قائم کر دیتا ہے یہ بھی بات ہے حد تاکہ جانوے سے متاثر ہوتے ہیں متاثر ہوتا ہے حاکم بھی بڑی قوت ہوتی ہے اس کی پشمے دستے قدرت ہوتا ہے جو آجل حاکم ہوتا ہے ملکل زلِ الٰہی ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے دنیا میں مقصد یہ ہے کہ ایک بات یہ بتاؤ کہ تمہارا پاکستان کتنے فیصد مسلمانوں پر ہے 98 فیصد مسلمانوں میں ہیں اور خوبی کی بات یہ ہے کہ دین اسلام کو سب سے زیادہ خطرے میں دین اسلام یہی رہتا ہے بھائی آپ کیوں آپ منتخب کرتے ہونا لوگوں کو آپ لاتے ہونا آگے تو تو آپ جس کو لاتے ہو وہ ہی تو آتا ہے حکومت میں اچھا رہے گے نظام مصطفیٰ کی بات آپ ووٹ دیتے ہو بھٹو کو سیکولر ایم پہ نام پر اور قائم کرتے ہیں ان کے بات کرتے ہیں نظام مصطفیٰ چلو ووٹ سے نہیں ہوگا مار لیا تمہاری بات یہ ووٹ سے نہیں ہوتا سیٹے بگ گئیں سیٹے خریدتا کون ہے جو پیسہ ہے جس کے پاس جو ایجنٹ ہیں اور جن سے سیٹے خریدتے ہیں ان کو سیٹوں پر لاتا کون ہے یہی ہے نا لیکن یہ سبتی چھوڑے والے جو ہے نا یہی تو ووٹ پر چھپا لگا جاتے ہیں بات یہ نہیں ہے یہ جمبوریت کا مزاجی یہی ہے کہ یہاں تلتے نہیں ہیں گنے جاتے ہیں یہاں سائے پر آئے گی تو حیثیت ہی نہیں ہوتی نا تو مفتی ہو تمہارے کتنے ووٹ ہیں ایک اور تو گلے گلے چلا رہا ہے جاہل مطلع کے اس کا ووٹ کتنے ایک جگڑا ختم ہو گئے مفتی اور وہ برابر ہو گئے اب سائیبر رائے کہاں رہا سائیبر رائے کون ہو گیا اچھا سائیبر رائے کتنے لوگ ہوں گے ٹوٹل اگر پاکستانیوں کے لئے ہیں تو یاگ دو لاکھ اور جنہوں یہی نہیں پتا یہ ایچا پرچنے کے لئے ٹپا لگانا ہے نشان دیکھ کر خالی وہ کتنے جگڑا ختم ہو گیا پھر حکومت تو نہیں کی ہوگی خلافت میں بھی سائیبر رائے کی سائیبر رائے سے ہی ہوتی تھی بات شروع خلافت سائیبر رائے کے کام تھا مجلس شورہ جو ہوتی تھی جو مجلس شورہ ہوتی تھی سائیبر رائے لوگ ہوتے تھے وہ وہ پھر پہلے سلیکٹ کرتے تھے خلیبہ پھر سارے لوگوں کو موف کرتے تھے کہ اب ادھر بیعت کرو منتخب کیا گیا تھا پھر حضرت علی کے نام کو منتخب کر گیا تو بات یہ ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اٹھانوے فیصل لوگ ہیں نظام مصطفیٰ اور کتنے لوگ چاہتے ہیں مزے کی بات یہ ہے بڑا کمال کی بات یہ ہے کہ ہم دھول اور گرد سے بچانے کے لیے اپنی گاڑی کے لیے کپڑا خرید لیتے ہیں لیکن لوگوں کی نظروں سے بچانے کے لیے اپنی ماں بہنوں کے لیے پرخاں نہیں خریدتے ہیں روشن خیال کیسے بنو گئے تم ایسی بنو گئے نا جو بال کھول گئے گھومتی ہیں روڈ پہ جو بہت روشن خیال ہو گئے تم روشن خالی کا خیالی کا میاری پتہ نہیں کیا ہے آج دک یہی دیفنیشن اس کی نہیں ہو سکی اللہ میں اکبال کو یہ سٹی گیا میں اور مرک بھوشن خیالی کیسے کو چلے گا میں جہاں ہمیں انڈوشن چاہیے مرک بیٹو کی دیں ہیں مرک بہت کنیدا یہاں ہمیں ہیں بھوشن خیالی کو بھی چھوڑا گا اب تم چانتا ہو کہ ادھر بھی تم آجاو آپ نے اپنا دین نافذ کرنے کی کوشش کرے اپنا دین آپ نے اپنا دین نافذ کرنے کی کوشش کرے یہ اس کے لفاظ ہے ہاں ہاں بلکل مقصد یہ ہے کہ تمہارے منتخیب کرنے سے کیا ہوگا جن کا منتخیب انتخاب پہلے ہو چکے گا وہی منتخیب ہوں گے بات تو یہ ہے تمہارے بیلٹ باکس تو پتہ نہیں کہاں جاتے ہوں گے الیکشن پہ بھی نہیں ہوتا سلیکشن ہی ہوتا ہے سلیکشن ہی ہے بس الیکشن کو چھوڑ دو اب سلیکشن میں نظام مصطفیٰ نہیں ہے بارکر یہ تو ایک تکیر ہے جو صدر ہے تجیب وردگان یہ ایک الیکشن کے طریقے سے دنیا تو دون اس کے ساتھ تکیر ہے اور ابھی جاؤنی طور پر اس کے عمال اور افتان اس کے سمجھ میں آ رہے ہیں اسلام کے لئے بات نہیں کر رہا ہے اسلام کے لئے برما کے عوالے سے بھی اس کو بڑا ریکمی کارنا منا بنا رہا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ قوم لیڈر پیدا کرتی ہے او لیڈر قوم بناتا ہے تمہارے تو سرے محل اور ایوان فیڈ سے جانے چھوٹتی آج ایک نئی حکومت نے سکیم نکالی ہے نا کہ اپنا کالا سن سبیدگل ہو تو پرسنٹ تو پرسنٹ پر کیوں کر رہے ہیں اس لئے کہ آپ برطانیہ ایکٹی فو گیا امریکہ ایکٹی فو گیا یورپ ایکٹی فو گیا کہ ان کی دولت کتنے 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 کبزہ کرو تو جہاں حکمران ایسے ہوں گے بہا تم چاروں نظام مصطفیٰ آجائے اور پھر نظام مصطفیٰ تو گھروں سے چلے گا دیکھو ایک ایک آدمی اگر شریعت کے تابع ہوتا جائے تو ساری قوم جب شریعت کے تابع ہو جائے گی تو جگڑا ختم ہو جائے اکبران کیا کریں گے پھر تمہارے پاس کوئی ایسی تحریک ہے کہ تم یہ کہو کہ ہم اپنا فیصلہ برٹیش لوگ کے تحت میں اسلامی لوگ کے تحت کرنا چاہتے ہیں تمہارے تو علماء بھی سیدھے برٹیش لوگ میں جاتے ہیں مہیں ادھر ہی جاتے ہیں ادھر لگا بے تو بات یہی ہے ساری کہ بھائی ہم نیچے ہی نظام مصطفیٰ قائم کرنا نہیں چاہتے تو اوپر کیسے ہو جائے گا ہمیں ضرور بھی نہیں ہے اس بات کی نظام مصطفیٰ ہم سے برداشت بھی نہیں ہوگا یہ بات ہے نظام مصطفیٰ کی چھوڑی سی بات ہے کہ جو تو اپنے لئے پسند نہیں کرتا اپنے بھائی کے لئے پسند نہ کر ایسے کیسے کر لوگا تم یہ تو پاکستانی قوم کے نزاج کی ہی خلاف ہے خلاف بات ہو گئی ایسے پھر نظام مصطفیٰ کے نالے لگا دے پھرتے ہو خواہ خواہی میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے گالی بگیا اور میں بیٹھ کے سب کو گالیاں دوں تو یہ کیسے نظام مصطفیٰ ہو سکتا پھر آ سکتا ہے نظام مصطفیٰ کی چھوڑی سی بات کر رہا ہوں کہ تم سے برداشت گئی ہے یہ والی بات تو پھر نظام مصطفیٰ کی بات کرو میں تو یہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر پہ کوئی قبضہ کرے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج مولے کا قبضہ کرلوں تو پھر نظام مصطفیٰ کیسے آ جائے گا میری طرف سے پھر مجھے کیسے پسند آیا گا نظام مصطفیٰ یہ بڑی پیاری حدیث ہے ہی سرکار عالم کی دو چار لفظوں کی حدیث ہے یہ لیکن آپ نے پورا مومن بنا دیا چار لفظوں میں سارا معاشرے سے در دائے گا تم اپنے دروازے کھول کے سو پہے آپ نے تو وہ کمال باتیں فرمائی ہیں کہ اگر ایک بات پر عمل کرلو پورا نظام مصطفیٰ مت لاؤ خالی اس بات پر عمل کرلو یہی قانون نافذ کرلو اسی حدیث کا معاملات تو سارے اسی سے تیاؤں اسی سے تیاؤں جائیں گے سارے قبضات ہیں وہ وہ اپنی اپنی احساس ارے یہ کمال اخلاق ہے جس کا فائدہ کافر کو بھی ہوگا تمہارے سے مومن کو بھی ہوگا مسجدوں میں بھی گلاس کو زنجیروں سے ماننا جا رہا تھا مسجدوں میں بھی گلاس کو زنجیروں سے باندھا جا رہا تھا کون سو ملک میں اپنی ملک میں میں دو بار نماز پڑھنے گئے جب سے امامت چھوڑا جہاں اٹھانے فیزہ مسلمان ہیں گلاس کو بھی خطرہ ہوں سے سبی لوگو زنجیروں سے باندھے ہیں جہاں پانی کو پولے گھتے ہیں وہ زنجیر سے گلاس کو باندھے ہیں مگے کو پورا گھڑا بھی نہیں ہوتا کہ پی سکتا ہے جھکے پینا پڑھتا ہے اس کو پانی بھی یہ مسلمانوں کا ملک ہے جن سے گلاس بھی محفوظ نہیں ایک پانی گا اب تم کہو کہ سارے ایسے نہیں تو بھائی کتنے ایسے ہیں تمہاری گنتی میں تو بات یہی ہے کمال بات ہے یہ بات یہ مسلمانوں کا ملک ہے اچھا جاؤ کافروں کے ملک میں چلے جاؤ کہیں بھی کوئی بدا با نہیں ملے گا کہیں کوئی چیز تمہیں ایسی انہوں نے خلاق کو اپنایا تمہیں عقیدے کو اور مزید کی بات ہے اگر تم پورے عقیدے پہ آجاتے تو بھی حرکتیں نہیں کرتے اعتراض ہمارا اس بات پر ہوگا جس بات کا کوئی سر پیری نہیں ہوگا بات یہی ہے کہ بھائی درجالی نظام آئے گا اور ہر حال میں آئے گا اللہ انہیں کامیاب کرے بھائی اللہ تعالی ہم کو کامیاب کرے جو آپ جیسے اچھا فرماتے ہیں کہ یعنی فرد اچھا ہو معاشرہ ہے جب عوام خود سے کچھ کر لے تو کر لے یہ جب خلافت ہے تھی وہ کیا اس وقت سب کو صحیح ہوتا تھا نہیں خلافت کے نظام ہے اگر اس کو بھی نسیوز کرنے والے نسیوز کرتے تھے کسیوز کرتے تھے یہ تو اس میں پھر بھی کچھ بچاتا ہے وہ تو مطلق الانان ہوتا تھا باتشاہ ہوتا تھا بلکل مسئلہ یہی ہے کہ جب بھی بیت کردار جہاں بھی آ جائے اس کا بڑا گرہ کر دیتا اسلام نے سب سے پہلے کردار کی بات کری ہے حکومت کی بات نہیں کری یعنی بھی ہم خلیفہ تھا مقصد ہوئی ہے اسلام نے کردار کی بات کری ہے سب سے پہلے اب عمر بن عبدالعزیز کی بھی مثال دی جاتی ہے بہت ہوئی ہے کہ اسلام نے سب سے پہلی چیز جس چیز پر زور دیا وہ ہے کردار میں آپ یہ بات فرماتی ہے صاحب الرائے جب صاحب الرائے شخص ہوں گے تو پوری اس طرح کا مقی نہیں ہوگا اس طرح کے معاملات میں دن ہوں گے اگر کوئی ایسا کام کر بھی رہا ہے جو مدید سے شبہ ہے صاحب الرائے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ چھوٹی سے چھوٹی بات کرو بڑی سے بڑی بات کرو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی اہمیت کو سمجھنا حضرت عمر فارو رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صاحبی سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ میں خلیفہ ہوں بادشاہ کیوں نہیں ہوں تو اس نے کہا کہ اے عمر تنہوں نے فرمایا کہ اے عمر اگر آپ کسی کے خجور کا ایر چھلکا بھی اپنے قبضے میں لے لے نہ حق تو آپ بادشاہ ہو جائیں گے آپ خلیفہ نہیں رہے اجاج کو لوگوں نے شکایت دی تھے کہ تم جیسے ظالم لوگ آگئے ہیں تو میں نے کہا ابو زمر فارو جب کیا دو تو میں نے کہا کہ ویسی عام لے آپ بیسے فرانس بات یہی ہے آج وہ آئیت جو میں میں خطاب کیا ان اللہ لا یغیو ما بی قومت حتیٰ یغیو ما بی انفسی کسی قوم کا تبدیل نہیں فرماتا جب تک کہ لوگ اپنے نفسوں کو تبدیل نہ کریں تبدیل نہ کریں بے شک تبدیلی پل منحظور قوم نہیں آئے گی بلکہ اخراد میں تبدیل آئے گی پھر قوم تبدیل آگی یہی میں بات کر رہتا انسان اپنے اندر تبدیلی لاتا ہے فردن فردن تبدیلی آئے گی تو معاشر میں تبدیلی آ جائے گی بے انفسی میں ایک بندہ خود تو نہیں جانتا کہ اندر کیا سرابی ہے ہاں مثال کے طور پر ہم حال میں آتے ہیں اگر حال اس دور کے اندر کر ہمیں کوئی رہبر اور رہنمہ نہیں ملتا تو نہ ملے ہمارے سامنے خلفہ راجزین اور سرکار دوالوں کی ذات مبارکہ تو موجود ہے نا اچھا اور یورپ کو کون سا خلیفہ ملا تھا آج انہوں نے بہت سارے معاملوں میں شقع عمر کا نفاظ کیا رہا ہے قانون عمر لاؤ کے نام سے انہوں نے اطلاق کیا رہا ہے اس کا تو جب اغیار جو ہے غیر جو ہے جب وہ آپ کے رہبر اور رہنمہوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں اٹھاتے نہ ملے ہمیں کوئی رہبر اور رہنمہ ہمارے لئے رہبر اور رہنمہ کم دھوڑی سے کوئی پیچھے مزید کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ کمال ذات یہ ہے کہ کسی بھی فیلڈ کا آدمی ہو وہ آپ کی ذات مبارکہ سے رہنمہ ہی لے سکتا ہے جس قوم کو اللہ رب العزت نے اتنا کمال کا رہنمہ آتا کیا ہو اور وہ قوم پھر رہنمہ ٹھوڑی پھر رہی ہو اب شوں میں یہ تغدیر ہے بلکل اصلی ضرورت ہی ان کی اصلاح کی ہے اور خیلی ان کی اصلاح کے ضرورت نہیں ہے بلکہ چھتروں کے ساتھ ہے مجھے ہٹلر کے طرف یہ ہونا چاہیے کہ دعوت میں برا سلام کرنا ہے مجھے ہٹلر کے طرف ہونا چاہیے کہ دعوت میں بلائیں ساروں کو اپر ساروں کو ایک بار سپنگا بارہ اگر اللہ بہتر کرے یہ ختم ہونے والے نہیں اس لیے کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمانے کے اپنی ماں کی گودوں میں اور ان کے پیٹوں میں موجود ہیں ان کی ایجنٹ تو ہر جگہ موجود ہیں بہتر یہ اس وقت ہوراو جو مجھے 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 ساتھ کو ہر جگہ کل بانی نے کیا کل بانی نے ختم ہوجود کے لئے ان کی طرف سے تختیری کے لئے ساتھ کو وہ مجھے 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 ہیں ان کی طرف سے تکھتا ہے آئے ہیں ہوں میں وہ زندگی نے صرف سے تکھتا ہے ان کی طرف سے تکھتا ہے یہ ابو زبی والنا مندر رما محفظ صنیفہ شیخ صنیفہ گیا اس کے لئے ہمارے آبے میں دور دیا اس وقت تو اتتاً حیران ہے کہ کیسے پتیدے آئے گی کیسے ہوگا یہ سب سرکار عالم کی بشارتیں ہیں جو ظہور کر رہی ہیں بات یہ کہ عذاب کی اسباب بنتے ہیں یہاں یہ بات یہ بلکہ جو نکلی درجے کے لوگو ہیں یہ بولنا اور اچپوکس میں ہیں وہ سب کے سب آبے جانت ہیں ہاں ہاں دکل سب دوست کے اندر دیکھیں کتنے چار سو کے قریب دخلمات پیت گیا رہے ہیں وہ بچی ہے بحفاظ کوئی ایکر کوئی ٹیلیوزن اللہ تعالیٰ انہیں غارت کریں زالی بھوگو دوست کے اندر دیکھیں چار سو کے چیز پڑا جائے ہیں کوئی وہ نہیں ہوتی مرضی یہ تو تابع ہوتے ہیں منشا کے جب حکم آئے گا کیا ذاک کرو تو کھڑے جائیں گے اصلاح جس قوم کو بیر آرابی پہ لگایا جاتا ہے اس میں مذہب آجاتے ہیں سالک کو ہڑا کیے جاتا ہے کیونکہ وہ سالک جو ہوتا ہے وہ مہتریز ہوتا ہے اور تو اس کو پھر وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے کیونکہ اس کا اعتراض بھی کام آتا ہے اثر بڑھتا ہے قوم پر اس کا جب وہ مہتریز ہوتا ہے تو قوم میں بہت سارے مہتریز کرنے والے کھڑ ہو جاتے ہیں اعتراض کرنے والے جس سے یہ ہوتا ہے قوم تھوڑا سمل جاتی ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب اس پر اضاوی لانا ہے تو پھر وہاں سے شالکین کو ہٹا دیا جاتا ہے مذہب لے آیا جاتا ہے اب وہ پسنک کا مجھے مذہب آتا ہے تو وہ بہرہ رہو ہوتا ہے اچھا تو کسی کا اعتراض ہی نہیں ہوتا ہے تو کسی کا اعتراض ہی نہیں ہوتا ہے تو کسی کا جو چاہتے ہیں